سب سے ساتھ پوچھا جانے میں سوال مجھ سے یہ ہوتا ہے کہ وائی بی آر کی ٹاپ سپیڈ کیسے بڑھائیں وائی بی آر کی پیک اپ کیسے بڑھائیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کو کمپلیٹ اس پارے میں بتاؤں گا تو چلیں اب اس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے اپنے وائی بی آر کی سپیڈ بڑھانی ہے ٹاپ سپیڈ بڑھانی ہے تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس میں سے اپنے ایر ڈکٹ ریموو کرنا ہے اب ایر ڈکٹ کیا چیز ہے ایر ڈکٹ یہ چیز ہے جو کہ اس کے ایر فلٹر کے اندر لگا ہوتا ہے اور اس کو آپ جیسے ہی ریموو کریں گے تو آپ کو بائیک میں کافی ریفرسی لگا یہ ایر ڈکٹ جو وائی بی آر میں لگا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کافی حد تک بائیک سمودھ رہتی ہے اس کے علاوہ بائیک کی پیٹرو لیوریج بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تقریبا 55 پلس ایوریج آپ کو ایزی لے دے گا وائی بی آر اگر یہ ایر ڈکٹ لگا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک سائیڈ فیکٹ یہ ہے کہ یار پیک نہیں ہوتی ہے وائی بی آر کی ٹاپ سپیڈ لینے کے لیے وائی بی آر کی پک اپ اچھی کرنے کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ایر ڈکٹ کو ریموو کرنا ہے اپنے وائی بی آر میں سے آپ جیسے ہی اس کو ریموو کریں گے آپ جیسے ہی ریموو کر کے آپ بائیک کو دوبارہ چلائیں گے آپ کو اچھا خاصا فرق اور ڈیفرنس فیل ہوگا بائیک کی پیک اپ بھی بہت زیادہ ہوگی اور بائیک کی ٹاپ سپیڈ لینے بہت زیادہ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یار اس میں جو ہے ایر فلو بہت کام ہوتا ہے ایر فلو بہت کام جانے کی وجہ سے بائیک اپنی اچھی طرح سے پرفارمنس وارہ نہیں دے سکتا پھر اس وجہ سے آپ کو ٹاپ سپیڈ لینے ملتی اور بائیک کی پیک اپ بھی اچھی نہیں ملتی تو سب سے پہلے سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے اس کو ریموو کر دیا پھر اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یار وائی بیر کی جو مکینکس ہیں اس کا سب سے بڑا ایشو ہے وائی بیر کی جتیمی مکینکس ہے آلموسٹ ان کو اس کی مکینکی کا نہیں پتا ان کو نہیں پتا کہ اس کو ویلٹیون کیسے کرنا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی سیٹنگ کیسے بیٹھتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ کسی اچھے سے مکینکس سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے ٹیون کروانا ہے تاکہ آپ کی جو بائیک کی پرفارمنس ہے وہ آپ کو اور بھی زیادہ اچھی مل جاکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ائر فلٹر ہے اس کا ٹھیک ہے اس کو ساف رکھنا ہے آپ نے وہ تو ویسے بھی بائیک کے لئے بندہ اچھا رکھتا ہے ساف رکھتا ہے اس کے علاوہ جو آئل ہوتا ہے انجن آئل بائیک کی پرفارمنس سے بہت زیادہ افیکٹ رہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اب بہت سارے بھائیے پوچھیں گے کہ اس ایرڈکٹ کو ریموف کرنے سے ہمیں پیٹرول ایوریج کم تو نہیں ملے گی یا پھر ہماری پیٹرول ایوریج خراب تو نہیں ہوگی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس ایرڈکٹ کو ریموف کرنے سے یعنی ایوریج میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا وائی بیر کی ایوریج ویسے ہی بہت اچھی ہوتی ہے تو اگر آپ نے شو کرنا ہے بگانا ہے بائیک کو تو پھر ایوریج کی ایر پیٹرول کی کرنا کرے اور ویسے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اتنی زیادہ ایوریج خراب نہیں ہوتی ابھی بھی سٹیل اگزاست لگا ہوئے یہ ریموف ہوئے پھر اس کے باوجود یہ کہ اس کے لئے ایوریج میں آجی موجود ہے اگر آپ شافٹنگ کریں گے تو چینج کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی پرفارneyس بہت اچھی ملے گی کیونکہ اس کی جو گئر شفٹنگ وہ جس کی پرفار lama میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک ہی گئر میں کھینج کی رکھتے ہیں تو اگر آپ ایک گئر میں زیادہ کھینج کی رکھیں گے ہی ای ایرم پیم کو کٹ دیتا ہے اور آپ کے پرفارے میں پھر گر جاتی ہے اب آپ سبجھیں گیر شیفٹنگ کیسے کرنی ہے تو گیر شیفٹنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فرسٹ گیر سے جب آپ بائی کو انیشلی جلاتے ہیں تو اس ٹائم آپ نے ہائی ارپی ام پر جا کر بائی کو نوک ہونے سے پہلے پہلے گیر جنج کرنا ہے یعنی ہائی ارپی ام پر جیسے ٹائم وائی بی آر نوک کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جو ہائی ارپی ام ہے وہ کٹ ہو جاتا ہے جس اس کی پرفارمس جائے وہ گر جاتی ہے میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوئی ہے تو میں آپ سب صحیح بات شیئر کر رہا ہوں اس کے علاوہ میں نے اپنے بائی میں کسی 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 کوئی موٹفکیشن انجن میں یا پھر اس کی پرفارمس بڑھانے کے لیے کسی 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 کوئی الٹریشن نہیں کی سٹاک حالت میں بائی بلکل چین گراری سیٹ بلکل سٹاک حالت میں کچھ بھی چینج نہیں کیا گیا جو آپ لوگوں کو میں نے ٹپس بتائی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اس کا ایر ڈکٹ پر ریموف کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنے اچھی سی ٹوننگ کروانی ہے اس کی ٹھیک ہے آئل اچھا یوز کرنا ہے اور اس کے علاوہ گیر شفٹنگ اچھے سی کر لیے بس ان باتوں کو آپ سب خیار رکھیں انشاءاللہ آپ کا بائی بی اور آپ کو بہت اچھی سی اچھی پرفارمس دے گا تو آپ تو میری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں نہیں اگر میری کوئی کمی پیشی رہ گی یا میں نے کچھ نہیں پتا جائے کچھ غلط پڑا دیا تو کمیل بلکس میں لازم بتا دینا ہے تو انشاءاللہ ملکات ہوئیے انڈیکس پوڈیو میں اپنا حیاء رکھیں اللہ حافظ